کراچی گلشن اقبال کے علاقے شانتی نگر کی کچھی عبادی میں غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ آسمان کو چھونے لگا محمد زمان خاسخیلی اور یاسمین ناغوری نامی خاتون نے غیر قانونی چھے منزلہ بلڈنگ بنا کر بلڈنگ کے تمام فلیٹ فروک کر دئیے جبکہ ڈپٹی کمیشنر ایسٹ انٹی انکروچمنٹ ڈپارٹمنٹ اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی خوابے خرگوش کے مزے لوٹتے رہے ذرا نے بتایا کہ محمد زمان خاسخیلی اور یاسمین ناغوری نامی خاتون نے اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ مل کر چھے سو سکیر فٹ کے سرکاری پلٹ پر قبضہ کیا اور نہ صرف چھے منزلہ غیر قانونی بلڈنگ بنا ڈالی بلکہ اس بلڈنگ کو باقاعدہ طور پر شال تیف سنٹر کا نام بھی دیا گیا بات صرف یہاں پر ختم نہیں ہوئی محمد زمان خاسخیلی اور یاسمین ناغوری خاتون نے بلڈنگ کے تمام فلیٹ فروخت بھی کر دئیے ذرا نے یہ بھی بتایا کہ شال تیف سنٹر کے تمام فلیٹ جالی دستاویزات کی بنیاد پر فروخت کر کے نہ صرف متلکہ ادانوں کی آنکھوں میں دھول جونگ دی گئی بلکہ فلیٹ خرید کرنے والے شریف شہریوں کو کروڑوں روپے کا چونہ بھی لگا لیا ذرا سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شال تیف سنٹر نامی بلڈنگ کی جالی ڈی سی لیز فائل ڈیپٹی کمیشنر ایسٹ کے عملے کی مبینہ ملی بغت سے تیار کی گئی جس کا ڈیپٹی کمیشنر آفیس کے اصل ریکارڈ سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چھے منزلہ بلڈنگ آخر تیار کیسے ہو گئی بلڈنگ کی دورانے تیاری ڈی سی ایسٹ اینٹی انکروچمنٹ ڈپارٹمنٹ اور سندھ بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی نے بھنگ پی رکھی تھی یا گفلت کی نیند سو رہے تھے یا پھر اس گیر قانونی بلڈنگ کی اجازت کے عوض بھاری رشوت طلب کر رکھی تھی علاقہ بھر میں اس طرح کی گیر قانونی تامیرات کا مسلسل بھڑتا ہوا روجان ڈی سی ایسٹ اینٹی انکروچمنٹ ڈپارٹمنٹ اور سندھ بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کی کارکردگی پر بڑا سوال یہ نشان اور لمحہ فکریہ ہے حکومت سندھ اور مطلقہ اداروں کے اعلیٰ حقام نوٹس لے کر اس قبضہ مافیا اور نوصر باز گروپ کے خلاف کاروائی کرے اور اس گیر قانونی شالتیف سنٹر نامی بلڈنگ میں ملوث افسران کے خلاف کاروائی عمل ملائے کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ عثاق جاوید اے نیوز ٹی وی کراچی